اسلام علیکم آپ کے نام مسکان مسکان کیا کرتے ہو آپ میں کلینیکل سائکولوجی کرتی ہوں یو سی پی سے کلینیکل سائکولوجی کی سٹوڈن ہے آپ چلے سوال میں راج کا یہ ہے کہ بھارت کے اندر سب سے بڑے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جمہوریت بھی اس کو کہا جاتا ہے دس سال تک نریندر مودی نے وہاں پر حکومت کی ہے کیا خیال ہے کہ راحل گاندی کے برقس وہ کھڑے وے دکھائی دے رہے ہیں آگے بھی ان کی حکومت ہی آئے گی جتنی پروگریس انہوں نے کی ہے اور کتنی کریں گے وہ میرے خیال میں تو انڈیا جو ہے ہر فیلڈ میں جو ہے بہت زیادہ آگے جا رہا ہے اس کے دوسرے ممالک میں جو ہے اس کے ریلیشنشپس بھی بہت اچھے ہیں اس کمپیر ٹو پاکستان مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے بھی امپرویمنٹ کریں گے اور آئی ٹی میں اور دیفرنٹ فیلز میں جن میں جن میں بھی دیکھا جائے انڈیا بہت زیادہ دیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے بھی کریں گے اپکی بات سے یہ کہ دیویلپمنٹ کے لحاظ انڈیا بہت زیادہ آگے جاتا ہوا گروہ کرتا ہوا دکھائی دے رہے ان کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل نظر آتی ہے سپیشلی اگر نریندر موڈی کی بات کہ جب موسٹ ڈیزائر بل میں ان کا نام آتا ہے اور سیکلے کر دیکھا جب مسلم ممالکوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں ان فیکٹ پاکستان کے نظر نہیں آتا ہے دس سال حکومت کرنے کے بعد آگے بھی ان کی حکومت آئے گی لگ رہا ہے ایسا انڈیا کے اندر جی مجھے تو لگ رہا ہے کہ آئے گی اور آنی بے چاہیے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ ایسا پرائی منسٹر آپ کو مل رہا ہے جتنی تقود ہو کر رہے ہیں آئی ٹی ہار فیلڈ کے اندر سپیشلی یوٹیوبرز کے لیے اگر دیکھا جائے تو بڑا کام کر رہے ہیں وہ اپنے سل دیکھو گا ان کو اوارڈز بھی دیئے ہیں انہوں نے تو کیا خیال ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کیسے جائیں گے گر ایک بار پھر سے ندر مودی آگے آتی ہے میرے خیال میں تو جیسے ہمیشہ سے چلتے آرے ہیں ویسے ہی رہیں گے آگے آپ کو بتا ہوگا مجھے تو اتنی زیادہ نہیں نظر آتی خرابی اور ویسے بھی میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا سے اٹیش نہیں ہوں تو اس ویدہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں اتنا نالیج نہیں ہے میرے اپینین کے مطابق کونگریس کو بننا چاہیے چونکہ نریندر مودی کی حکومت میں جو ہوا مسلمانوں کے خواسات جو دو زادہوں میں ہوا آپ کو زیادہ پتہ ہے تو اس نے مسلمانوں سے لیے کچھ بھی نہیں گیا سارا کچھ ہندو 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 کٹا رہا ہے اور جب بھی الیکشن آنے لگتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سٹیٹیجی اپناتے ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی وہ یوٹیوپرز کو اس نے آورڈز دی ہیں تاکہ یوٹیوپرز میں ان کی جو امیج ہے یوٹیوپرز اس کو پروموٹ کریں تو میرے خیال سے نریندر مودی کی دائے بی جے پی کو ہونا چاہیے یا کونگریس کو ہونا چاہیے راہل گاندی اچھا ہے اچھا آپ کے لئے کہ راہل گاندی کو آگے آنا چاہیے نریندر مودی کے اگر ٹینیور کی بات کرنا ہے تو مسلمز سیف وہاں پر نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگر اکثر آپ نے دیکھا گے کہ جو انڈین مسلمز ہیں وہ بھی ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ایسا کیوں ہے اگر آپ ٹین پرسن کو دیکھیں اور نائنٹی پرسن کو نہ دیکھیں جو ٹین پرسن کہیں گے تو اس کو زیادہ پروموٹ کر جاتا ہے چار جون کو ان کا ریزرلٹ سامنے آ جائے گا اگر دوبارہ کہ لیں کہ نریندر مودی ہی وہ کورسی سنبھالتے ہیں بیجے بھی پارٹی ہی واپس آتی ہے تو کیا خیال ہے کہ ہمارے جو پرائم منیسٹرین کو مبارک بات دیں گے اور ترقی کے لیاسے کر دیکھا جائے آئیٹی فیلڈ میڈیکل فیلڈ یوٹیوبرز کی بات کر لے آپ ہمارے ملک میں یوٹیوبرز کو کچھ سمجھا نہیں جاتا میرا اپنی چینل ہے 200 سبکرائبرز بھی بھی مشکلوں سے ہو رہے ہیں ایک تو ہماری جو اپنے لوگ ہیں وہ خود نہیں پروموٹ کرتے ہیں ہماری یوٹیوبرز کو یعنی جو پی ایم امران خان تھا اس نے یوٹیوبرز کے لیے کیا تھا تھوڑا بہت لیکن جو دوسری قومت آئی ہے اس میں کسی نے نہیں کیا جائے پی ایم او یا پی پی او کسی نے بھی یوٹیوبرز کو کبھی بھی کچھ نہیں کیا سنیریز آپ نے رائٹ نو بتایا ہے نا نریندر موڈی کہلیں کہ انٹی مسلم نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو موسٹ ڈیزائربلز پرائی منسٹرز میں بھی نریندر موڈی آتے ہیں اور مسلم ممالکوں میں ان کے تعلقات بڑے اچھے دبائی میں ریسنٹلی کہلے کہ مندیر بن گیا ہے اور اگر سعودیہ کی بات کیا تو وہ تو خود دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ایلن مسک ترلے منتے کر رہے ہیں نریندر موڈی کے تیسلا لانچ کی جائے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہے جو ہے دوسری چیز کے نریندر موڈی جو ہے اس کی دورے حکومت میں ہی جو 10 پاورفول کرنسی تھی وہ بھی بن گئی تھی انڈیا کی تو پھر آپ کیسے کہہ رہے کہ کانگریس آئے میں چاہتا ہوں میرا اپنیان ہے میرے سارٹنگ میں بولے کہ میرے اپنیان اوکی 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 چلے گی انڈیا میں اگر پاکستان میں بنتی تو آج پاکستان کتنا آگے ہوتا ہے انڈیا کے اندر موڈی کو ڈافنیٹ لی جاتے ہیں کہ سلیکون ویلی وہاں پر آگے سے کہا کہ آپ ایسا کریں ہماری ملک میں انویسٹ کر دیتے ہیں بلکل آپ کی پاسی ہے ان پر کیا میسیج کرنا چاہیں گے سپیشلی اگر ایک لیکشن ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر تو اس کے لیے کیا میسیج ڈلیور کرنا چاہیں گے کہ بھائی کس کو بننا چاہیے کس کو نہیں بننا چاہیے پاکستانی پرائی منسٹر شبہ شریف کو مبارک بات پیش کرنی چاہیے بھی کسی نرندر موڈی نے کی ہے مبارک بات پیش کاش پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی ایسا ہی الیکشن ہو جیسے پاکستان میں ہوئے ہیں لگتے ہیں آپ کو ہمارے ہاں سے لیکن تو ہوئے ہی نہیں ہے تو تبیدو میں کہوں کاش انڈیا میں بھی ایسا ہوں بلکل سب سے پہلے تو یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کے بڑے الیکشن میں سے ایک الیکشن بھارت کا ہے تو نرندر موڈی ویسے تو ہمارے ہاں تو اسے اسے ایکسٹریمیس کے طور پر پورٹر کیا جاتا ہے لیکن حالیہ اس کے ٹینیور میں جتنے ترقی کے اعتبار سے جو کام ہوئے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور بہت اچھا کام بھی اس نے کیا اپنے ملک میں اور لیکن ایک ڈراؤ بیک ہے اس کا انٹی مسلم تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور جو ویوالز آتی ہیں ہندوستان کی طرف سے پاکستان میں تو یہ ایک اس کا ڈراؤ بیک ہے آئی ڈونو اٹال کے سچا ہی کیا ہے بٹ اس حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں مسلم کمیونٹی کو اور مسلم ورڈ میں جو اس کے اقدامات ہیں سنے ہے کہ وہ مسلم کے خلاف احساسات رکھتا ہے تو اگر اس اعتبار سے اپنے آپ کو وہ ریکٹی فائی کر لیتا ہے اور وہ کہتا مسلم جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں یا جو بھی گروپس ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بقیدہ وہ کلاوریٹ کر کے آگے چلتا ہے تو مزید زیادہ ٹاف ٹائم دے گا اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے ابرے گا کیونکہ ریسنلی جس طرح بیک ٹو بیک انڈیا کی طرف سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور جس طرح وہ گروہ کر رہے ہیں تو یقیناً زہری بات ہے نریندر موڈی کا اس میں کردار تو ضرور ہوگا ہی اس دا پی ایم تو ساری باگ ڈوروسی کے ہاتھ میں ہیں تو ان ترقیاتی کاموں کا اس کو ایج ہے اور جو اقدامات اس نے بینگے انڈیاں بھارتی پاپولیشن کے لیے کی ہیں تو وہ یقیناً اس کو فائدہ مند ہوں گی اس کے لیے کیونکہ میں نے یہ سنے کہ بھارت کے لیے وہ اچھے اقدامات کر رہا ہے اور جو بھارتی پاپولیشن ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی پوریسیوں کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار بھی راہل گاندی کو جو رہنا اس دوڑ سے باہر کر دے ورنہ راہل گاندی کے اعتبار سے بھی ہم نے بہت سنا ہے کہ اچھا ایک پولیشن ہے اچھا بولتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں دکھائی دیتا ہے اور یہ ایج اس کو رہے گا اور ایکسٹیمیس بھی نہیں سنا ہے ایسے اور ایک اچھی اس کی پورٹ فولیو ہے اچھا اس کا جو ایمیج ہے ایک اچھا ہے بٹ جس طرح نرندر موڈی کام کر رہا ہے حالیہ ٹینئور میں یہ ایک ہو سکتا ہے سیٹ بیک جو کہ اس کو ٹکر دے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنا انہوں نے اپنے ٹینئور کے اندر ٹینئور ایک اناف ٹینئور ہے جس طرح سے کہلیں کہ ٹاپ ٹین کرنسی کے اندر بھی انڈین کرنسی کو انہوں نے انٹرڈیوز کروا دیا سیکنڈ اگر دیکھا جائے تو ان کی ڈیزائر بل پرائی منسٹریز میں ان کا نام آتا ہے سیکنڈ لے پھر دیکھ جائے مسلم ممالک سپیشلی مسلم ممالک کی بات کریں کہ جتنے وہ اٹیش نظر آتے ہیں انڈین مارکٹ کے ساتھ یا کہلیں کہ نریندر موڈی کے ساتھ پاکستان بینگا مسلم اتنا اٹیش نظر نہیں آتا تو لوگ اس کو قابل تعریف بات کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک نون مسلم پرائی منسٹر مسلم ممالک کے ساتھ اتنا زدہ کیسے کنیکشن میں آگیا یہی تو سمجھ سے باہر ہے نا کہ ہمارے ہاں تو مکمل نریندر تو موڈی کو پیش کیا جاتا ہے اس کے لحظے ہم نے کوئی بھی ایسی ہمارے میڈیا چینلز میں یا کوئی ایسے ویلو گز ترکی آتی کام هنا یا جو وہ کر رہا ہے اس کے لحظے نہیں دیکھیں جب بھی اس کی ری dialی آتی ہیں وہ ایک ایکسٹریمسٹ بندے کے acept Tutaj بندے میں دکھائی دیتا ہے اگر ہم حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کوиныلائز کرنا شروع کریں گے تو آپ نے دکھائیں دے رہا ہے کہبھائی جتنا وہ اس نے ترقی کی ہے اور جتنا اس نے اپنی فورن پولیسی میں ایک نکھار پیدا کیا ہے وہ اپنی جنے مضبوط کر چکا ہے اس وقت انڈیا میں نہ صرف انڈیا میں بلکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر مسلم ممالک سی وہ اچھے تعلقات بنا چکا ہے اور جتنے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن بیلڈ اپ ہو چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حقیقت مجھے نہیں بتا کہ کیا ہے بٹ وہ کہتے ہیں جتنا اس کے حوالے سے ایک نیگٹیویٹی پھیلائی جاتی ہے یا نیگٹیوی امپیکٹ اس کا کریئیڈ کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی پرفارمنس سے انڈیا کے لوگوں کو شاید یہ چیز باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہے کہ he is a good politician پاکستانی عبام کی رائے آپ کی کہہ رائے ہیں آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکہ مت بھولئے گا تم دلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ